روپے میں پندرہ گولی ہے یعنی ایک روپے کی ایک گولی مل سکتی ہے لیکن پتے کے اوپر ریٹ چھاپا گیا ہے چھاسی روپے اس کے بعد ایک اور پتہ آتا ہے چار گولیوں کا جس کا ریٹ ہے ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ روپے اس کا ریٹ ہے اور یہ بیس روپے میں پتہ آپ کو مل جاتا ہے یعنی آپ سمجھئے کہ کس طرح سے لوٹ کا یہ کاروبار ایک سو دو روپے کا پتہ بیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس خبر کو دیکھنے والے دوستو اس خبر کو ضرور شیئر کریں کیونکہ آج رات کو کافی لوگوں کی نیند اڑنے والی ہے خاص کر ان کمپنی والوں کی جن کمپنیوں نے اتنے بھاری بھرکم ریٹ کے ساتھ یہ پتے بازار میں اتارے ہیں یہاں پر یہ سوال صرف اور صرف ایک ہے کہ آخر اتنا بھاری ایم آر پی رکھنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے یہ سوال لیکن ہم رجت خنجی سے جڑیں گے جو کہ خود پچھلے لمبے سمجھ سے دوائیوں کے کاروبار میں ہے لیکن اکثر کرونا کال میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے یہ لوٹ کا پورا دھندہ چلتا ہے رجت جی یہ کیا مقصد ہے پتوں کے اوپر ریٹ دو سو روپے اور ایکچول میں پندرہ سے بیس روپے میں مل جاتا ہے یہ پورے کا پورا دھندہ کیا ہے نیکسس کیا ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے عام لوگ کیسے پہچان کرے کہ وہ جینریک دوائی خرید رہے ہیں نورمل دوائی خرید رہے ہیں اور اس کا ریٹ کیا ہے اکرچنی نمشکار سب سے پہلے میں آپ کے دست کو یہ پتانا چاہوں گا کئی بار تو ہمیں بھی نہیں پتا لگتا کہ یہ جینریک ہے یا ایتھیکل دو طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے جینریک ہوتا ہے نیٹ ریٹس میں جو سمان آتا ہے اور ایتھیکل ہوتا ہے جو کمپنی کے برانس ہوتے ہیں بڑے بڑے اس میں جو ایتھیکل سے مارجن ہے آلرڈی ٹونٹی تھری سے ٹونٹی فور پرسنٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ ہم ٹونٹی پرسنٹ مارکیٹ میں کاٹ رہے ہیں لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے اب یہ پتہ ہے اس پہ ایمار پی آپ دیکھ سکتے ہیں سنتالیس رو پہ پچاس پیسے ہے یہ ایکچول ہم دس رو میں بیچتے ہیں چھ سات رو کا یہ پتہ ہمیں آتا ہے تو دکاندر کیا کرتا ہے سنتالیس پہ بھی بیس کاٹ دے گا تو چالیس رو پہ ہوگا ہے تو آلرڈی وہ فیفٹی پرسنٹ مارجن لے چکا ہے ہے تو کمپنیز اب ایسے کیسے کرتے ہیں جیسے پوٹین پاؤنڈر ہے تینسو پانچ رو پہ پرنٹ ہے یہ 305 رو پہ چھپا ہویا آپ لیگلی 305 رو پہ بیچ سکتے ہیں ہم 305 بیچ سکتے ہیں 306 میں نہیں بیچ سکتے 304 میں بیچ سکتے ہیں پر آلڈی اگر ہم اس کو ستر میں بھی بیچے تو ہمارا 50% پراؤفیٹ ہے یعنی 35 رو پہ آتا ہے 35 رو پہ بیچے تو 50% پراؤفیٹ ہے 35 رو پہ کی کوسٹنگ ہے دیکھئے 35 روپے کی کوسٹنگ ہے اس پروٹین کے ڈبے کے اور اس سے لگ بگ 8 گناہ مہنگا اس کا ریٹ 305 روپے چھاپ دیا گیا تاکہ کوئی بھی دکاندار کسی بھی عام آدمی کو لوٹ سکے اور موٹا پروفٹ کما سکے رجی جی یہاں پر سوال یہ ہے بہت سارے جو دوائیوں کے دکاندار ہیں ان کی نظروں میں آپ بھی چوبیں گے میں بھی چوبوں گا جبکہ عام لوگ اس بات کی پریز کریں گے کہ آپ نے اتنی بڑی بات رکھی ہے آپ یہ جو اتنا بڑا خلاصہ خود کر رہے ہیں کہ 35 روپے میں آتا ہے 70 روپے میں بھی بیچ دیں تو کوئی دکت نہیں ہے عام آدمی خرید کر خوش ہے یہ اتنا اتنے مارجن کے ساتھ جو mrp ڈیسائٹیڈ ہے گورنمنٹ کو کیا لگتا ہے آپ کو کس میں اینٹرٹین نہیں کرنا چاہیے نہیں گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ اینٹرٹین نہیں کرے گی تب تک گریب آدمی کا فیدہ نہیں ہوگا گریب آدمی اس بیسرے